بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کبھی آپ نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں ایک ایسا قدرتی نظام نصف کر رکھا ہے جس کا نعم البدل لاکھوں پر خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جا سکتا اور وہ ہے ہمارے جسم سے فضول و نبساند مادوں کا اخراج جس میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں ہمارے گردے آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ اگر ہمارے گردے اچانک کام کرنا چھوڑ دیں تو چند گھنٹوں میں ہماری موت واقع ہو سکتی ہے ہم میں سے بہت سے کم لوگ یہ جانتے ہیں کہ جب گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو جسم سے فاسد مادوں کے اخراج کے لیے جو میڈیکل کا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کو ڈائلیسس کہتے ہیں اور اس پر ایک مہینے میں تقریباً ایک لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں اگر ہم تھوڑی سی احتیاط کریں اور کبھی کبھی یہ قدرتی نسخہ استعمال کرتے رہیں تو انشاءاللہ گردوں کی صفائی کے لیے اس سے بہتر نسخہ کوئی اور نہیں سبز دھنیا ہمارے ہاں عام استعمال ہوتا ہے جس شخص کے گردوں میں پتھری وغیرہ قصہ سے بنتی ہو وہ سبز دھنیا کی ایک اٹھی لے اور اس کو باریک کاٹ لے اور تقریباً اتنے پانی میں ڈال لے جو دس منٹ تک پکنے کے بعد دو لیٹر رہ جائے اس کے بعد اس کو چھان کر فریج میں محفوظ کر لے تاکہ وہ خراب نہ ہو اور ہر لو صبح ایک گلاس اس میں سے پی لیا کرے انشاءاللہ ایک ہفتے کے استعمال سے اس کے گردوں کی ایسی صفائی ہوگی جو آپ ہزار روپے خرج کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے ضروری نہیں کہ اسے صرف وہی لوگ استعمال کریں جن کو گردے کی تکلیف ہے اس نسخے کو آپ بے خوف و حطر استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کے گردے ہمیشہ درست کام کرتے رہیں اب آتے ہیں گردوں کی پتری کے علاج کی طرف انجیر کے مسلسل استعمال سے پتری حل ہو کر نکل سکتی ہے اس کے لئے انجیر کے تازہ یا ٹین پیک پانچ دانے صبح نہار مستعمال کریں اس سے پتری ریت بن کر خارج ہو سکتی ہے طبی ماہرین نے طب نبوی میں باقصت استعمال ہونوالے اس بھل پر تحقیقی تجربات کیے ہیں جس سے پتری کے خراج کی خوصلہ بخش نتائج ملے ہیں سب سیف کی فریس جو سے بھی پتری نکلنے کے شواہد موجود ہیں لیکن یاد رہے کہ بعض قسم کی پترییاں کسی طور خارج نہیں ہوتی اور ان کا حتمی علاج آپریشن یا ارلیتر تھروپی ہی ہے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا شکریہ شکریہ موسیقی